ہوراک بنانے کی ٹکنالوجی جو دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں ہش آمدید فن لینڈ کی کمپنی نے ہوا سے ہوراک بنانے کی ٹکنالوجی تیار کی ہے جو نہ صرف دنیا کے کروڑوں انسانوں کا پیٹ بڑھ سکتی ہے بلکہ ماحولیاتی تپش کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے ایک کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہوا سے ہوراک بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جس سے نہ صرف دنیا بر سے ہوراک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے بلکہ اسی تیر کے دوسرے شکار سے ماحولیاتی تبدیلی کا بھی حاتمہ کیا جا سکتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا سے ہوراک کیسے تیار ہوگی انسان پچھلی دو صدیوں سے ہوا میں لگتار ڈیرو کاربن ڈائیک سائیڈ پھینک رہا ہے اسی گئیس کے بددریج بڑھتی ہوئی مقدار سے دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے اور حدثہ ہے کہ آئندہ چند عشروں کے اندر موسم مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے سمندر کی سطح اوپر اٹھ کر سہری علاقوں کو غرق کر دے گی اور بارشوں اور طفانوں کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا یہ تمام چیزیں انسانی تہذیب کے لیے زبردست حطرہ ہیں لیکن اسی کاربن ڈائیک سائیڈ میں دو ایسے اناثر موجود ہیں جو ہر جانور اور پودو کے لیے لازمی ہیں یعنی کاربن اور اکسیجن سولر فوڈ کی مشین ہوا سے کاربن ڈائیک سائیڈ کھینچ کر اسے بجلی کی مدد سے پانی کے ساتھ ملاتی ہے اور پھر مشین کے اندر موجود جراسیم ہمیر کے عمل سے اس آمیزے کو پروٹین میں تبدیل کر لیتے ہیں اسی طرح تیار ہونے والی پروٹین سولین کہلاتی ہے جو دیکھنے میں عام آٹے کی طرح دکھائی دیتی ہے اور کمپنی کے مطابق اس کا ذائقہ اور بو نہیں ہے اس لیے اسے کسی بھی دوسری ہورا کے ساتھ ملا کر کھایا جا سکتا ہے اس آٹے میں نمک مسالے اور گی ڈال کر برگر بنائے جا سکتے ہیں میٹھا شامل کر کے مزیدار پکوان بنائے جا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے کیک پیسٹریاں اور دوسری سیکڑوں قسم کی ہورا کے تیار کی جا سکتی ہیں اس عمل میں بجلی ضرور استعمال ہوتی ہے لیکن سولر فوڈز کمپنی کا کہنا ہے کہ بجلی ماحول دوست ذرائع سے حاصل کی جائے تو یہ تمام عمل بے حد سرسبز ہو جاتا ہے جن لوگوں کے یہ بات ناقابل یقین لگے کہ ہوا سے ہورا کیسے تیار ہو سکتی ہے ان کی حدمت میں عرض ہے کہ پودے سارا دن یہی کام کرتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ اور پانی کو آپس میں ملا کر اپنے لئے ہوراک تیار کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پودے اس مقصد کے لیے سرج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں جبکہ سولر فوڈز تیکنیک بجلی سے چلتی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ اس ٹکنالوجی سے فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ سولین کی تیاری پر عام ہوراک کی نسبت بہت کم پانی ہرچ ہوتا ہے سولر فوڈز کا کہنا ہے کہ اس کی ہوراک پر فصلوں کے مقابلے میں ایک سو گناہ کم پانی ہرچ ہوتا ہے جبکہ گوشت کے مقابلے میں پانی کا ہرچ پانچ سو گناہ کم ہے کمپنی نے یہ بھی کہا کہ ایک ہیکٹیر بارہ ہزار مربع غز ارازی سے صرف ساٹھ کلو گرام پروٹین حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ اسی زمین پر فصل اگانے سے ایک ٹن پروٹین ملتی ہے لیکن سولر فوڈز کے ذریعے اسی قدر زمین سے ساٹھ ٹن ہوراک کسید کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ محولیاتی علودگی کے لحاظ سے بھی سولر فوڈز بہت موسٹ ٹیکنالوجی ہے جہاں فی کلو گوشت کی پیدوار سے پینتالیس کلو گرام اور فی کلو فصل سے دو کلو گرام کاربن ڈائی اکسائیڈ ہارج ہوتی ہے سولر فوڈز فی کلو صرف چار سو گرام کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کا یہ بھی فائدہ ہے اسے دنیا کے کسی بھی علاقے میں قائم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ذرہے زمین آپ پاشی کی سہولت اور مناسب آپ و ہوا کی ضرورت نہیں بس تھوڑا سا پانی اور شمسی توانائی کے پینل سارا کام کر سکتے ہیں اور ہوا تو ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہے سولین سے سیکڑوں کے قسام کے کھانے تیار کیے جا سکتے ہیں سامین محترم انسان کی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب اس وقت آیا تھا جب آج سے تقریباً دس ہزار سال قبل اس نے ہانہ ودوش کی زندگی چھوڑ کر کھیتی باڑیہ بنا لی تھی مہرین کہتے ہیں کہ سولر فوڈز کا یہ تجربہ اس کے بعد سے دوسرا بڑا انقلاب بن سکتا ہے اور اگر یہ اپنے داؤں پر پورا اترا تو اس سے نہ صرف کروڑوں لوگوں کو اوراک فرام کی جا سکتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ محولیاتی علودگی اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت جیسے فوری مسائل کی روکتھام بھی ہو سکتی ہے مزید یہ کہ دنیا کا بہت بڑا رکبہ جو اس وقت کھیتی باڑی اور گلہ بانی میں خرچ ہو رہا ہے اس کا بہت چوٹا سا حصہ سولین بنانے کی تیاری میں لگا کر بکیہ پر عالمگیر پیمانے پر جنگلات اگائے جا سکتے ہیں جس سے محول مزید سرسبز اور شاداب بنایا جا سکتا ہے نئے جنگل اگائیں تو اس سے جانوروں پرندوں اور پودوں کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا جو اس وقت ذراتی تجاوزات کے ہاتھوں مادومی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ فی الحال یہ تمام باتیں تجربے کی صدا پر ہیں سولر فوڈز کو تجارتی بنیادوں پر کام شروع کرنے اور سولین کو مارکیٹ تک بہنچانے میں ابھی دو سال باقی ہیں پھر ایک اور امتحان یہ بھی ہے کہ اسے گوشت آٹے دال وغیرہ کے ساتھ باؤں میں بھی مقابلہ کرنا پڑے گا ونہ اگر اس کی قیمت ہی جیب کے برداشت سے باہر ہو تو اس کا کیا فائدہ سامین محترم یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو خوراک بنانے کی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو